اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایمیرائیٹ ٹی وی بولیوڈ خان کی پہلی بار فلم میں ایک ساتھ انٹری بولیوڈ کے تینوں بڑے خانز فلم لانسنگ چراہہ میں پہلی بار بڑے پردے پر ایک ساتھ جلوہ گر ہوں گے ہندی فلم انڈیسٹی بارنبے کی دہائی سے راج کنے والے تینوں خان آمر سلمان شہروں کو مدہ ہمیشہ سے بڑے پردے پر ایک ساتھ دیکھنا چاہتے تھے کام ان کی یہ خویش کبھی پوری نہیں ہوئی حالانکہ متعدد حدیتکار فلم ساز اس حوالے سے کوششنگ کر چکے ہیں لیکن وہ ہمیشہ دو خانز کو ایک ساتھ کاسٹ کرنے میں کامیاب رہے لیکن اب ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ مداہوں کا یہ قاب بھی پورا ہونے جا رہا ہے بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق بولیوڈ کے ماسٹر پرفیکشنز ان دونوں ہالیوڈ کے آسکر آوارڈ یافتہ فلم فارسٹ گمپ سے متاثر ہو کر فلم لال سنگھ چراہا بنا رہے ہیں اور وہ اپنی پچھلی فلم تھک آپ ہندوستان کی ناکامی کے بعد سے کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتے اور اس فلم کو ہر صورت میں کامیاب بنانا چاہتے ہیں جس کے لیے انہوں نے فلم میں اپنے دوستوں یعنی سلمان خان اور شہر خان کی انٹری کا پلان بنایا ہے فلم لال سنگھ چراہا میں تینوں خان کی ایک ساتھ انٹری سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ شاروخ اور سلمان نبے کی دہائی کے کردانوں میں دکھائی دیں گے شاروخ خان اپنی کامیاب ترین فلم دلوارے دنہنیاں لے جائیں گے کہ راج ملہوترا بنیں گے جبکہ سلمان خان نبے کی دہائی کی کامیاب فلمیں میں نے پیار کیا یا پھر ہم آپ کے ہیں کون کے مشہور کردار پریم میں دکھائی دیں گے رپورٹس کے مطابق آمر خان چاہتے ہیں کہ ہالی وڈ فلم فارسٹ کیمپ کی طرح اس فلم میں بھی ایک سین ایسا فلم آیا جائے جس میں ان کی شاروخ اور سلمان سے ملقات ہو یہاں وہ دونوں راج اور پریم کے کردار میں اپنی فلم کی شوٹنگ میں مصروف ہوں واضح رہے کہ اگلے سال کرسمس پر ریلیس ہونے والی اس فلم کی حدایت کاری ادویت چندن دے رہے ہیں جو پہلے ہی آمر خان کے ساتھ سیکرٹ سپر سٹار بنا چکے ہیں جبکہ تھری ایڈیس اور تلاش کے بعد کرینا کپور تیسری بار آمر خان کی ہیرون بنیں گی اور دونوں فلموں میں تین اشروں کی کہانی بیان کرتے ہوئے مختلف روح دھاریں گے اور مختلف پیشے اپنائیں گے مختلف روح دھاریں گے